یہ فرمائیے کہ جماعت اسلامی کو ان الیکشن میں سادہ اکثریت نہیں ملی تھی اور نہ ہی جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری تھی بلدیاتی انتخابات میں پھر جماعت اسلامی جو کلیم کر رہی ہے کہ میئرشپ تو ہماری تھی ہم سے چھین لی گئی دھاندلی کر دی گئی بندے اغوا کر دیے گئے جب لارجس پارٹی بھی نہیں ہے سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے تو پھر یہ کلیم بنتا ہے اسلام علیکم یہ سوان آپ نے جماعت اسلامی والے سے پوچھنا تھا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا نہیں آپ کا تعلق بھی سن سے ہے آپ سینئر پولیٹیشن ہے ہم تو آپ کا علیلسز لے رہے ہیں آپ کی بات صحیح ہے مطلب بس کچھ نہیں الفاظ نہیں مل رہے مجھے کوئی میں تو کچھ عرصہ پہلے بول چکی ہوں کہ اگر کوئی آپ مجھے بولتا ہے کہ ہاتھی اڑتے ہیں تو میں اس کو بولتی ہوں ہاں میری دیوار پہ بیٹھا ہوں گا تھا تو مطلب ریل ہی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مطلب اس پہ میں کیا تجزیہ پیش کر سکا نہیں دیکھیں نا جیسے اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں آپ پر اس میں ملی ہیں تو جیسے وہ ملی ہیں اور پھر ظاہرہ پہ انہوں نے ایکسریت حاصل کی تو یہ سب کچھ تو واضح تھا لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ پیپلز پارٹی چیتے میں آپ کو کسی دوسرے اس پر مجھ سے سوال پوچھ لے اچھا اچھا یہ فرمائیے یہ فرمائیے یہ فرمائیے کہ کراچی میں آج ہمیں تشدد نظر آیا وہاں پر وائلنس ہوا وہاں پر پتھر بھی مارے گئے یہ پاکستان کی پولیٹکس میں اگر لوکل لیول پر یہ ہو رہا ہے تو جب قومی اسیمبلی کے الیکشن دوں گے صبحی اسیمبلی کے الیکشن دوں گے پھر کیا ہوگا ہاں جی یہ تو سوچنا پڑے گا پھر کیا ہوگا یہ آج ایک چھوٹا سے ٹویلر تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی فلم باقی ہے تو یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں اگر آپ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں گمبٹ اور خیرپور کی طرف چلے جائیں اور وہاں پر مسلم بھی ایک فانکشنل کے ان الیکشنز کی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ساری ریپورٹس ممگوا کر دیکھ لیں تو وہاں پر تو ڈائریک گولیاں چلائی گئے تھی اور تیرہ جوان لوگ شہید ہوئے تھے اور یہ تو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور اس پر چار پروگرام کر کے آپ اور میں خاموش ہو جائیں گے بچ یہ ٹویلر ہے اگر ہم یہ سوچتے نا کہ آئین اور قانون کی والا دستی ہے اور یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ یہ ہے ہمارے ساتھ وہ ہے نہیں سوہاگن وہی جو پی ایم مند بھائے ہیں تو یہ آپ ہمیں ڈرا رہی ہیں کہ جب پہندہ الیکشن جنرل الیکشن ہوگا تو پھر یہ سین ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ہاں جی یہ ٹویلر تھا یہ ایسے ہی ہوگا اب آپ کے سامنے دیکھیں کہ آپ بھی تجزیہ کرتے ہیں آپ پروگرام کرتے ہیں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس بھی سروے ہیں کس جماعت کی مقبولیت ہے کس جماعت کی مقبولیت نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو ہوتے 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 ہیں بہت نتیجے پھر بن جاتے شرمیدہ فاروقی صاحبہ میں آپ چیزیں بہت زیادہ حیران کرتی نہیں ہے اور اس کے اوپر کچھ بولنے کو دل بھی نہیں کرتا کہ اس میں بیٹھ کے کوئی انسان وہ کیا کوئی واقعات سنائے یا آگے آنے والی پریڈکشن کرے اب تو وہ کہتے ہیں بس جیسے ایک عمت ہار کے بیٹھے ہیں ہمیں آپ نے آپ نے شیربانو صاحبہ آپ نے کچھ نہ کہہ کے بھی سب کچھ بیان کر دیا ادھر رکیے گا میں پھر بن جاتے